عزیز طلبہ گورنمنٹ پوسٹ کوئیجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے ہم ساتھویں نظم نوجوان سے خطاب کا آغاز کر چکے ہیں جس سے مجاز لکھنوی نے لکھا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم اس نظم کا تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں تیسرے شعر سے تیرے قدم پہ نظر آئے محفلِ انجم وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر محفلِ انجم ستاروں کی محفل انجم ستاروں کو کہتے ہیں نجم کی جمع ہے نجم ستارہ اور انجم بہت سے ستارے محفلِ انجم ستاروں کی محفل بانک پن، حسن، شوخی اچھوتا کا مطلب ہوتا ہے انوکھا، نرالا اب ہم بڑھتے ہیں تشریح کی طرف اس شعر میں شاعر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نوجوان تو اپنی جوانی میں ایسا بانک پن اور شوخی پیدا کر کہ آسمان میں سجی تاروں کی محفل تیرے پاؤں تلے ہو اور تو زمین کی پستیوں سے نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لے تو زمین کو مسخر کر لے مسخر کرنا، تسخیر کرنا یعنی فتح کر لینا اس کو دریافت کر لینا زمین میں چھپے جو خزانے ہیں ان کو دھونڈ نکالنا اور آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے تجھے نکلنا چاہیے کہ ستارے بھی تیرے مقام پر اور تیری ترقی پر تیری بلندی پر رشک کریں کسی بھی قوم کی نوجوان نسل اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے نوجوان اپنے ملک و قوم کی امنگوں اور آرزوں پر پورا اترتے ہیں اور اترنا بھی چاہیے اور مقاسد کے حصول کے لیے اپنی جان کی بازی تک بھی لگا دیتے ہیں اسی لیے شاعر نوجوان سے کہتا ہے کہ اے نوجوان تجھے قدرت نے انگنت خوبیوں اور اعصاف سے نوازا ہے اور تم اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانو کیونکہ تم اللہ کی بے پناہ نوازشوں کا مرکز ہو ان صلاحیتوں کا ادراک کر کے یعنی ان کو سمجھ کر ان کو پہچان کر اپنے اندر جوانی کی رانائی اور جمال پیدا کرو تاکہ پوری قوم تمہاری صلاحیتوں سے مستفید ہو سکے لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب تم اپنے اندر پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا عظم پیدا کرو گے دراصل شاعر نے نوجوان کو عمل اور محنت کا درس دیا ہے محنت و مشقت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو افراد اور اقوام کی زندگیوں میں جوش و ولولا پیدا کرتا ہے اور زندگی کا گران پیکر پیہ زندگی کا گران پیکر پہیہ رواندوان رہتا ہے مسئل مشہور ہے کہ حرکت میں برکت ہے محنت ہی بقائے نسل انسانی کی زامن ہے ابتدائے زمانہ سے لے کر آج تک انسان نے ترقی کے جتنے بھی مراحل تائے کیے ہیں وہ سب محنت ہی کی بدولت کیے ہیں بقول شائر نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا نامی کا مطلب نام ور سو بار جب اقی کٹا تب نگین ہوا نگین سے مراد نگینہ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے چوتھے شیر کی طرف تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر شباب کے معنی جوانی حسن اور خارزار جہاں کانٹوں سے بھری ہوئی دنیا مشکلات سے بھری ہوئی دنیا اس شیر میں شائر نوجوان کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ اس پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کی جوانی سے صرف اسی نے فیض یاب نہیں ہونا بلکہ اس پر پوری قوم کا حق ہے لہٰذا اسے عزم و حمد کا ہاتھ تھام کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونا چاہئے مراد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے در حقیقت نوجوان ہی کسی قوم کی اصل طاقت ہوتے ہیں کسی قوم کی ترقی میں نوجوان ریڑ کی ہڈی کا سا کردار ادا کرتے ہیں اگر کسی قوم کا نوجوان طبقہ فرض شناس اور مہنتی ہے تو گویا پوری قوم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی ہے اور اگر کسی قوم کے نوجوان ہی کاہل اور آرام پرست ہوں تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی لہٰذا کسی بھی قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بقول علامہ اقبال اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات شاید نوجوانوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ وہ اس کانٹوں بھری تاریخ دنیا میں اپنی مہنت کے ذریعے پھول پیدا کریں اور اسے اپنے حسن عمل کی روشنی سے منور کریں اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہ ختم ہوتا ہے اور اس سے اگلے لیکچر میں اس نظم کے اگلے دو اشار آپ کو پڑھائے جائیں گے